میں چاہوں گا الہاج شب صاحب سے کہ انام الہاج صاحب ہیں صالح افغانی صاحب ہیں اور اجاز صاحب ہیں ملک نور صاحب ہیں بہت دور سے تشریف لائیں شیخ ظرفکار صاحب ہیں الطاق وفار صاحب ہیں کشتاہ صاحب ہیں امین سجن صاحب ہیں اور ہمارے بڑے دور سے آج ابھی جپان پہنچیں بہن کا بھی بہت زیادہ شکر گزار کہ وہ تشریف لائیں اپنا کمال رزی صاحب بہت پنکچرل ہیں بڑے ٹائم پر پہنچیں تو آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس کے بعد ہمارے ملک سلیم صاحب ہیں آج آکشنگ میں مصرفیت کے باوجود وہ تشریف لائیں امجد اقبال صاحب مجھے کام رہ گیا تھا ہمارے ملی گجر صاحب ہیں انہوں نے آج ایک واقعہ بھی سنایا وہ بھی بڑا ایک بڑا اہم واقعہ ہے اس پر بھی میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا ہمارے دوسرے صاحب ہیں ندیم صاحب ہیں پھر اس کے ساتھ ہمارے چودری شریف صاحب ہیں اور جو نعیم خان صاحب ہیں شیف فیاض صاحب ہیں ہمارے پر اچھے دوست ہیں اس کے بعد زہیر صاحب ہیں رانہ ابرار صاحب اور حسین خان صاحب تو کافی نام یاد ہیں مجھے آئیم سپر مچانر کیونکہ ہمیشہ ہمارے دوست ہوتے ہیں چودری شاہد صاحب اور ناصر ناگگاو صاحب یہ تعریف کراتے لوگوں تو ان کو ناموں کی بڑی مشت رہتی ہے لیکن یہ سب ہمارے دل میں بستے ہیں شریف صاحب راشر صاحب یہ دو میرے بغل میں بیٹھے ہیں بالکل یہ تو ہمارے نائے بازو جسے کہہ سکتے ہیں نائے بازو اور ہمارے نامی سرشب بہت صاحب اور یہ ہمارے جی اور جی شیخ صاحب شیخ صاحب بتا چکا ہوں سب شیخ صاحب شیخ صاحب کی بارے میں صرف اتنا ہم نے ان کے بارے میں اتنا کہ دیا آپ ان کے پاس الفاظ بھی کہ ہمارے بارے میں کچھ کہ سکیں تو بہرحال یہ وزادت سے ہوتے ہوتے واپس آئیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکریب دوبالہ ان کو اس مقام پر پہنچائے جہاں پہ ہم سب جو جیپان مکیم پاکیسیانی ان کے لئے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے آئے ہندہ مستقبل میں جیپان نامے کا سفر جو ہے یہ بڑا ایک طویل سفر ہے میری صحافت کا جو آغاز ہے سیون نائنٹی ایٹ سے ہوا جب میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا اپنا بیچلرز کر رہا تھا کمپیوٹ سائنس میں تو مجھے صحافت کا بڑا شوق تھا لکھنے کا پڑھنے کا سننے کا تو خبریں بھی میں بہت زیادہ سنہ کرتا تھا اخبارات میں جب پانچویں کلاس پہ جنگ ہمارے گھر میں آئے کرتا تھا تو ہم جنگ پڑھا کرتے تو پورا اخبار مجھے شروع سے لے کے آخر تو میں پڑھا کرتا تھا تو اخبار پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا اور جہاں تک روزنامہ جنگ میں جانے کا سوال ہے تو آپ یقین کریں جو صحافت میں جن لوگوں کا تعلق ہے جو پاکستان میں صحافت جس شعبے سے تعلق ہے ان لوگ کے لئے جنگ اخبار کے دفتر میں جانا بھی ایک بڑا عزاز ہوتا ہے نہ کہ جنگ اخبار کے اندر کام کرنا وہ تو ایسا ہے کہ جو آدمی سٹارٹ کرے ایسے اور زیٹ کے اوپر جو اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے اسے جنگ اخبار وہ ادارہ ہے جہاں پہ صحافی جب سٹارٹ کرتا ہے اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں کسی درہ جنگ اخبار پہنچ جاؤں وہ اس کی منزل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رکھنے بہت کم عمر میں میں دوہزار پانچ سے روزنامہ جنگ میں خدمات انجام دے رہا ہوں اس میں تیس سال پر عمر تھی اور اس سے پہلے بیٹیس لننگ کے لئے کام کر چکا ہوں تو صحافت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ میں کولم نوی سی کے شعبے میں آسکار کولمز بھی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی بہت شکریہ گزاروں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت تر ان کا اثر ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ سب کوئی الفاظ رہ جائیں میں یہ چاہتا ہوں میرے الفاظ کسی کی مدد کا ذریعہ بن جائیں کسی کو ایک میسج چلا جائے پاکستان کی قوم کے لئے کوئی اصلاح کا پیغام بن جائیں تو میں اپنے الفاظ کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں جس سے حمجد علی تبصم نے ابھی مجھ سے کہا کہ کچھ میں نے کوئی کولم لکھا اور لوگوں کے مسئلہ ہوئے تو میری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی ایسا مظلوم نظر آئے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اس کی تازہ دریم مثال میں منیر گجر صاحب نے ابھی ایک واقعہ بتایا یہ جپان میں ایک ستھاتھی نے مجھے فون کیا صرف یہ کہا کہ میں مجھے گجر صاحب کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں اور مجھے کسی ایم پی اے لاہور میں پنجاب کے کسی ایم پی اے کہ انہیں مجھے تنگ کیا اور ایف آئی اے سے میرے خلاف ایک غلط کیس فٹوا دیا ہے اور میرے والے صاحب جو اسی سال کی عمر ہے ان کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں تو میں نے اسے سے بھی یہ کہا کہ اگر آپ واقعی حق پر ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور پوری حکومت کے ساتھ انشاءاللہ ہم فائٹ کریں گے لیکن آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے پھر میں نے کولم لکھا اور آپ یہ دیکھیں کہ جس ایف آئی اے نے ان کے خلاف کیس درج کیا تھا اسی ایف آئی اے کے ڈائیکٹر جنگل نوٹس لیا اور اس ایف آئی اے والے کو مجبور کیا وہ صحیح تفتیش کرے اور آخر میں وہ آدمی جو پاکستانی ہمارے وہ بائزت بری ہو کے ان کے والد صاحب بری ہو کے وہ جپان پہنچے ہیں اور انہوں نے بڑی رولوں کے مجھے دعائیں دی ان کے والد صاحب نے تو میری ایک وشی ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں مظلوم کا ساتھ دوں بغیر کسی مفاد کے اور جپان میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ لازمی جانتے ہوں گے کہ مجھے کبھی اپنی تہلیلوں سے کسی میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں رہا اور اللہ تعالی نے معاشی طور پر مجھے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ میں اپنی تہلیلوں کے بدلے میں کبھی کسی سے کوئی صلح طلب نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالی نے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے الفاظ میری تہلیلیں میرے کولم ضائع نہ ہو الفاظ کا کوئی مجموعہ نہ بنے بلکہ ان الفاظ سے کوئی مطائج حاصل ہو تو میں نے جپان نامہ کے اندر یہ کوشش کیے کہ کوئی تعلیم کا جو میسج جپان نے کس طرح سے ترقی کی میں وہ میسج طریقہ بتاتا ہوں جپان نے ایسے ترقی کی اور پاکستانی اگر ایسے کام کرے گی تو وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں تو میں ہر کولم میں ایک میسج ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستانی قوم بھی ترقی کر سکے اس کے بعد میں آپ کو اس کتاب کے حوالے سے یہ میرے لئے بڑی آنر کی بات ہے کہ جپان گورنمنٹ نے جپان کے صفیر نیجنوں نے اس پر میسج لکھا انہوں نے مجھے یہ کمیٹمنٹ کیا کہ وہ جتنی کتابیں چھبیں گی تمام کتابیں جپان ایمبیسی خریدے گی اور فری میں پورے جپان پاکستان نے دوستوں کو تفصیم دے گی کیونکہ اس میں جپان کے بارے میں اور پاکستان کے لئے بہت زیادہ میسجز ہیں تو یہ بڑے عمر کی بات ہے کہ انہوں نے کمام کتابیں فریدے کا مصرح وادہ کیا پھر میں جپان میں جو ہمارے دوست ہیں پاکستانی خاص رب میں چودری عاصف صاحب کا انہوں نے ڈائل آگین کا ایزر پرائز مجھے کہا کہ آخری کتابیں جو خلاجات آئیں گے وہ میں بیر کروں گا اس کے بعد شیخ ایسر صاحب یا ملک نور صاحب نے جو بھی کمیٹمنٹ کیا تو اس سے ہے کہ ہم اگری کتاب انشاءاللہ چھاپیں گے اور اس سے بہتر چھاپیں گے تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کریں اور یہ کتابیں جو نہ صرف جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ پاکستان میں لوگوں کو پتا چلیں چاہیے ایک ہزار کتابیں چھپی ہیں جپان میں میکسیم دیر سو دو سو کتابیں آئیں گی آر سو کتابیں پاکستان میں تقسیب ہو جائیں گی اور اس کا مقصر سی وہی ہوگا کہ پاکستان میں لوگوں کو پتا چلیں کہ جپان نے کیسے ترقی کیا اور ہمیں کیسے ترقی کیا کرنی ہے اس کتاب کے اندر ایک میں نے جب کولم نگاری کا سلسلہ سٹارٹ کیا تو ہمارے ایک بڑے سینئر پاکستان کے بڑے معروف صحافی دانشور عدیب شائر محمود شام صاحب نے ایک مجھے شیر لکھا شیر لکھے دیا اور یقین کرے وہ شیر میری زندگی کے لیے مشغل راہ کی طور پر میں سمجھتا ہوں وہ ہے انہوں نے کہا کہ نظر رکھتا دا کھلی اور طبیعت موضوع آنکھیں رکھتا دا کھلی اور طبیعت موضوع تجربے دوسرے کرتے تھے سمرتا میں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جپان نے جو تجربے کی ہیں جو ترقی آفتہ لوگوں نے تجربے کی ہیں جن لوگوں نے ترقی کی ہیں انہوں نے جو تجربے کی ہیں ہمیں وہ تجربے کی کرنی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان تجربوں سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم پاکستانی انفرادی طور پر ہم آکے پڑیں اور آئی زیادہ زیادہ ترقی کریں اپنے ملک کے نام روشن کریں پھر ایک جو بھی ہمارے دوست تیم خان صاحب نے ایک بات بتائی کہ آپ جب کولم لکھتے ہیں تو اپنی شروع کی دو چار لائنیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور آدمی اینٹ تک پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس کے ایک بڑا اچھا ایک واقعہ کہ ملک نور صاحب ہمارے بڑے چھدوست ہیں وہ میرے کولم بڑے باقائیگی سے پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ میرے کولم چپا جب میں سمگلر بنا تو اس کے اندرے میں نے یہ منشن کیا تھا کہ پاکستان سے میں عام لے کر آیا اور کس طرح سے میں فس گیا ایرپورٹ پر اور آخر میں میں نے کیا کیا سوچا اور کس طرح سے میں تو وہ ایک دم وہ اچانک ان کا صبح صبح فون آیا بولا ایرفان بھائی میں خیریت دیں میں پریشان ہوں میں نے کیوں بولا میں نے بھی چار لائنیں پڑھی ہم میں لگ رہا ہے کہ آپ بھی فس گئے ہیں میں نے کہا بھائی کولم پھلا پڑھ لیں پھر اس کے بعد بات کریں تو آخر میں پھر ان کا فون آیا ہے تو لوگ واقعی اس بات میں مجھے کسی نے یہ بڑا اچھا ایک لیسن دیا مجھے میسیج دیا یا مجھے نصیت کی ہمارے ایک سینئر کولم پر پاکستان کے بڑے وہ نے کہا کہ کاری کو پکڑنے کے لیے کاری کو اپنی گریف میں رکھ دیکھ 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 شروع کی چار لائنیں اگر آپ نے اپنے کولم کی شروع کی چار لائنوں میں اس کو اپنی گریف میں لے لیا تو وہ آخر تک پڑھتا چلا جائے گا لیکن اگر آپ نے شروع میں ایسی لحفاظی یا فلوسفی یا اس طرح کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر اپنا کولم چینج کر لیتا ہے کیونکہ میں خود بھی بڑا کولم پڑھنے کا بڑا شوکن رہا ہوں تو میری بھی یہی چیز ہوتی کہ شروع کی دو تین لائنوں کہ اندر اگر مجھے انٹریس پیدا ہوا تو میں کولم پڑھ لیتا ہوں ورنہ میں دوسرا کولم چینج کر لیتا ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ شروع بھی تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں اور لوگوں کو مشاہدات کے ذریعے واقعات کو کنورٹ کر دیتے ہیں مشاہدات میں تاکہ ان کو ایسا محسوس کرے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ میرے کولم کی کوشش ہوتی ہے کہ آسان زبان ہو کوئی پیغام اس کے اندر ہو کوئی واقعاتی مشاہداتی چیزیں اس کے اندر ہو اور آخر میں ایک لیسن ہو ان کے لیے جس کے لیے وہ کولم کو پڑھنے لگیں تو اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ پچھلے دنوں بھی میں نے کولم لکھا اس پہ بلا آئل بھٹو کا بڑا اچھا میسیج آیا پیپلس پائیڈی بھٹویزم کے پتہ غریب وہاں کے جو حالی ہے بھٹویزم کے پتہ بھٹویزم کے پتہ